اسلام علیکم دوستو دبائی کب آ رہے ہیں اب دو تین ویلوں کی ٹولیاں بن گئی ہوئی ہیں خود ہی آپس میں باتیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے میری آڈینس اتنی نراز ہوئی آپ نے فلان 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 کا نام کیوں لیا انہوں نے تو اپنا پینترہ بدل لیا اہاں 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 ناظرین آ گیا ہے پاکستانی ملیک علی نئے نئے کلپس کے ساتھ مزہ آنے والا ہے کلپس سکرین پر چلاوں گا اور ان کلپس پر ریاکشن دیں گے آپ کو حقیقتوں سے آگاہ کریں گے محلہ لائیو آباد ہوگا بے نکاب اور جھوٹوں کا پردہ ہوگا چاک انشاءاللہ ناظرین حقیقتیں آیا ہوں گی کڑے سچے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے آپ نے ناظرین کرنا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام پر ضرور آنا ہے انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کر کے آپ اپنا فیڈبیک مجھ تک پہنچا سکتے ہیں کوئی بھی قویری ہو انشاءاللہ آپ کو ریسپانڈ ضرور کروں گا ناظرین بات یہ ہے بات یہ ہے کہ رات کو عدا کر رہے کو نیند نہیں آتی کمیونٹی پر پوسٹیں نگا کے ٹار ٹار ٹائیں ٹائیں ٹان ٹان اگر آپ کو اتنی انسیکیورٹیز ہیں اگر آپ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہیں تو جھوٹ پولنا چھوڑ دیں ورنہ جھوٹ تو پکڑے جاتے رہیں گے انشاءاللہ جھوٹوں کے پردے ہوں گے چاک اور محلہ لائیو آباد ہوگا بے نکاب آپ ناظرین کلپ دیکھئے اب وہ متاثرہ لگنے لگا ہے اس پورے کیس کے اندر ایک فریش عرفان سب پوچھ رہے ہیں عرفان سب پوچھ رہے ہیں کہ جعفری صاحب آپ کب آ رہے ہیں دبائی تو آپ نے ٹکٹ بھیجنا ہے تو وہ آ جائیں گے اچھو ٹکٹ بھیج دیں ناظرین یہ لوگ ٹر ٹر ٹائیں ٹائیں آئیں بائیں شائیں ٹر 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 فلاں بندے کو فلاں ویزا آیا فلاں کو آئی فون آیا فلاں کو اتنے پیسے ملے ڈالرز آئے آئیں ناظرین دیکھا آپ نے کس نے یہ پوچھا کہ دبائی کب آ رہے ہیں تو اداکارہ فوراں آپ ٹکٹ بھیج دیں نا ٹکٹ بھیج دیں آ جائیں گے ناظرین یہ ہوتے ہیں کوڈ ورڈز یہ ہوتا ہے ناظرین آڈینس کو اپنی طرف راغیب کرنے کا طریقہ ہیڈن طریقہ کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو اور اگلے کو میسیج بھی کنوے ہو جائے کہ we are ready we are open we are just waiting for you کہ آپ ہمیں کوئی روٹی بوٹی لگائیں ناظرین دبائی کی ٹکٹ مانگی جا رہی ہے دبائی اور جعفری صاحب بھی کہتے ہیں میں آ رہا ہوں اوکی اوکی اداکارہ سے بالکل اتفاق کرتے ہیں میں آ رہا ہوں ناظرین صرف اتنا نہیں میں نے کچھ ویڈیوز دکھائی تھی انہوں نے موبائل فونز تک لینے کو بقاعدہ طور پر ایسپٹ کیا اور پہلے تو کنیڈا شنیڈا جائیں گے کنیڈا کی ویزے کی بھی باتیں ہوتی رہی آپ یہ اگلا کلپ دیکھئے یہ دو ناظرین پرانی باتیں ہیں یہ پیچھے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی زبان یہ بولتے چلے جاتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں آپ یہ کلپ دیکھئے یہ اپنا کچھ دو تین ویلوں کے ٹولے بن گئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ٹولیاں بنا لی ہوئی ہیں وہ بیٹھ سے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں اب تو دو تین ویلوں کی ٹولیاں بن گئی ہوئی ہیں خود ہی آپس میں باتیں کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں آف توبہ ناظرین ان سے بڑا ویلہ آپ نے کوئی دیکھا اور جو کہہ رہے ہیں نا آپس میں باتیں کر کر کے خوش آپ کو اگلا کلپ دکھانے جا رہا ہوں آپ ناظرین ہنس ہنس کر لوڈ پورٹ ہوتے رہیں گے ایسی عجیب و غریب مخلوق جو اپنی باتوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارتی ہے اپنی جگہنسائی کرواتی ہے اور رسوائی کو خود دعوت دیتی ہے کہہ رہے ہیں ویلوں کی ٹولیاں آپ نے ان سے لمبا لائیو سیشن کبھی کسی کا دیکھا دو دو تین تین گھنٹے آ کے آؤں آؤ ای اون ای بلا وجہ دکے سے تم کون میں خامخا ناظرین نہ کسی نے پوچھا نہ بتایا آپ لوگوں کا نہ اس کیس میں رول فضول ایک گھنٹہ آ کے پبلک کا بھی ٹائم بیس کرواتے ہیں آڈینس کو بھی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگاتے ہیں ثبوت ہمارے پاس ثبوت یہ بات ایک ہزار دفعہ دہ کرنے کی کوئی ثبوت نہیں آیا ان ثبوتوں کا بھی آگے اگلے کلپ نے وہ بھی حساب مانگنا ہے ویلوں کی ٹولیاں ایسا ویلہ آڈینس اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو مجھے بتائیں ان سے لمبی ویڈیو کبھی آپ کی نظر آئی اور جس میں کوئی بات بھی نہ ہو کوئی ویلڈ آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں پیش کر رہے ہیں کوئی آڈینس کو بقاعدہ طور پر اچھا کانٹینٹ پروائیڈ کر رہے ہیں آپ مملکت کی بنیادوں کو ثبوتاج کرتے ہیں تہذیب و ثقافت سے کھرواڑ کرتے ہیں اور ایک ایک سوا سوا گھنٹا میں سوچتا ہوں کہ ان سے بڑا ویلہ آپ ناظرین اگلا کلپ دیکھئے چار سو پتچیس چھے سو سولہ وہ بھی وہ ہوتی ہیں جو وہ خود ریپیٹ کر کر کے دیکھتے ہیں یوٹیوب اچھا کہہ رہے تھے کہ خود ہی آپس میں باتیں کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں آپ نے کلپ دیکھا یہ دوبارہ دیکھ لیجیے سکرین پر چل رہا ہے آپس میں باتیں کر کے اگلے ہی جملے پر اپنے بارے میں ہی بات کر رہے تھے نا اگلے ہی جملے پر آپس میں ہی باتیں کر کے ایک نے دوسرے کو جغت لگائی دوسرے نے تیسرے کی ٹانگ کی چی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی آئیں آئیں اور ناظرین کیا 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 بھائی آپس میں ہی خود ہی انسنے لگ گئے اور آپس میں باتیں کر کے خوش ہو رہے ہیں جعوری صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ ویلوں کا ٹولہ آپس میں باتیں کر کے خوش ہوتا رہتا ہے یہ آڈینس نے دیکھ لیا خود ہی آپس میں بلا وجہ فضول کی 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 ہنسے جا رہے ہیں کوئی وجہ ہے نہیں یہ اگلا کلپ دیکھئے ناظرین یہ تو شوگل تھا نا آپ کو بتائیں میری آڈینس اتنی نراز ہوئی ہیں آپ نے یاورشاہ کا نام لیا اور انہوں نے پینترہ بدل لیا وہاں پہ وہ جو ہے نا گلے پھڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے نامناسب قسم کے الفاظ وہ بولتے ہیں بہرحال میرے پاس بڑے ثبوت ہیں اچھو میری آڈینس مجھ سے بہت نراز ہے تو آپ کی آڈینس آپ سے راضی کب تھی آڈینس تو اس دن سے نراز ہے کہ جس دن آپ نے جامع شریف والا انٹرویو کیا اور جب عوام کی آنکھوں میں دول جونگنے کی کوشش کی مملکت خدادات پاکستان کے لوگ غیرت مند اور غیور لوگ ہیں ناظرین جس لائف سیشن کا یہ ذکر کر رہی اس لائف سیشن میں اداکارا کی طریقی جگہنسائی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں شک نہیں کہ جعفری اور وہ کراچی والے مبینہ صحافی بیٹھ کر یوٹیوبرز کو پرموٹ کرتے ہیں پہلے وہ خود لانچ کرتے ہیں انہیں کہانیاں پٹیاں پڑھاتے ہیں جب وہ میدان میں اتر جاتے ہیں تو وہ تو سوچتے ہیں کہ سچ کچھ اور ہے پھر وہ ان کے ہاتھ سے بھی اڑ جاتے ہیں وہ پھر ان کے ہاتھ بھی نہیں آتے وہ رائٹ کی زبان بولنے لگتے ہیں تب اداکارا بڑا شوک شوک سے جاتی ہے کہ یہ تو میرے اپنے اپنے لانچ کیے گئے کردار ہے نا یہ تو بڑا پروٹوکول دیں گے تو وہاں پر جگہ انسائی ہو جاتی ہے بہرحال مملکت کے لوگ غیرت مند اور غیور ہیں وہ جانتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور وہ تمہیں ریجیکٹ کر چکے تمہاری آرڈینس واقعی میں تم سے بہت نراز ہے آپ یہ کلپ دیکھئے آپ چاہیں گے تو ہم آپ کی لائی پر آنا چاہیں گے میں اور یہ امار بھائی ہمیں ضرور موقع دیجئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں آج تک لے کے آج تک میں نے آپ کی لائی پر بہت سارے پرسنل کوشن دیکھے ہیں جو کہ کسی کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کسی کی فیملی کو انیوالف کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گناہ اگر میں کرتا ہوں تو اس میں میری فیملی کا کیا قصور ہے مجھے یہ بتائیں جی جی آپ پہلے قویشن پورا کریں مجھے آپ کی سمجھ گئے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی لائی پر دے فرس سے لے کے آج تک میں نے ہر ایک آپ کے وہاں پہ جتنا بھی آپ کا پینل بیٹھتا ہے آپ بھی اس میں آپ کے جو بھی ایکس ویزر جو بھی آپ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں کسی بھی فیملی کو آپ لوگ ہٹ پر کرتے ہیں وہ کیوں ایک طرف آپ ایک فیملی کو تو بہت سپورٹ کر رہی ہیں اس کے بارے میں کہتی ہے میں نے اچھی بچھی ان کی معلوم کی ہے تو میں اس کیس میں آئی ہوں پھر ایک فیملی کے اوپر ماں باپ کے اوپر آپ ترہاں ترہاں کی وہ تحمت ہوتی ہے اگر آپ کو معلوم مات نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ مطلب رہی تو نہیں ہے تو پھر آپ کی لائی پر یہ کیوں چل رہا ہے بتائیں ماں باپ سے اوپر اور پھر آپ لوگ اس پہ ہستے بھی ہیں یہ کیا وجہ ہے بتا دیں کیسے ہسنے میرا کوششن ہوں گا آپ جواب لے لیں لیکن یہ آپ ایک لیڈی ہیں وہ آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں تو کریں پھر میں آنسل دیتی ہوں مجھے بہت بہت رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گی کہ وہ ایک بلکل ایک بچی ہے ٹھیک ہے چلیں اس کی عمر کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بالے گئے یا جو بھی ہے وہ بات اس کی جگہ یہیں پہ رہنے تھے اس پہ میں کومنٹ نہیں کر رہی لیکن وہ بچی ہے جو شاید 3-4 کلاس تک پڑی ہوئے اس کے بعد وہ پڑی ہوئے بھی نہیں ہیں تو اگر آپ اس کی اس بات سے مطلب اٹھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے تو وہ ایک اور بات ہوتی آپ بچی کی جس کے پاس کوئی ایکسپوزر نہیں ہے جس کی کوئی جو منٹلی ابھی اس کی پاس گروتھ نہیں ہوئے بھی اب اس بچی کی شادے کی بات کریں آپ لگتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بہتر تھا ناظرین آپ نے دیکھا یہ ناظرین اداکرا وہاں سے اپنی عزت افضائی کروا کر آئی تھی بہت شوق سے گئی کہ جعفری صاحب نے شارٹ اوٹ دیا تھا شاید کہ بڑے ہمارے ٹریک کے لوگ ہوں گے ہم نے ہی یہ کردار لانچ کیے یہ ناظرین انہیں الٹا گلے پڑ گئے انہوں نے کچھ لوگوں کو بقاعدہ طور پر پروموٹ کیا پہلے انہیں پٹیاں اور کہانیاں پڑھائی پھر ناظرین جب انہیں سچ کا پتہ چلا تو وہ انہیں رسوا کرنے لگے یہ کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے فلان کا نام لیا تو یہ وہی فلان ہیں یاویر شاہ یہ ناظرین آپ نے ان کی عزت افضائی بھی دیکھی اب وہ کلپ دیکھئے جس کلپ کے بارے ادا کر رہا جعفری سے شکوا کر رہی تھی آپ نے شارٹ اوٹ دیا یہ کلپ دیکھ لیجئے تمام آڈین جو ہمارے ویورز ہیں یہاں پہ وہ صرف آپ ایک دفعہ دیکھیں ایک تو وہ انفرمیٹیو بڑھا ہے اچھا ناظرین یہ آپ نے دیکھا معلوم ہو گیا سب کلیر سب سیدھا ناظرین ادھر جعفری صاحب نے شارٹ اوٹ دیا اور بتایا کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں ان کے لائیو میں جانا ادھر ادا کر رہا لائیو میں گئی بے عزت ہی ہوئی اور اب ادا کر رہا کہ یہ آڈینس نراز ہے یہ خود اپنے سے نراز ہے اسے پتہ ہے کہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا بہرحال جب آپ مملکت خدادات پاکستان کے کلچر کو سبوتاج کریں گے تہذیب و ثقافت کے اگینس جائیں گے تو لوگ تو آپ پر تھوکیں گے اور جدر بھی جائیں گے لوگ آپ کو آئینہ دکھائیں گے آپ کا اصل چہرہ دکھائیں گے آپ کے چہرے کے نیچے جتنے رنگ ہیں سارے ایان کریں گے آپ کو ایکسپوز کریں گے بنکاب کریں گے جھوٹوں کے پردے ہوں گے چاک اور محلہ لائیو آباد ہوگا بنکاب ناظرین دیکھا نا آگے پھر دیکھتے رہیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا اللہ نگے بار